ایوٹ نمہ مہاراجہ حریش چندر آج کرتے تھے بڑے پرطاپی راجہ ہیں ان کا نام بڑا پرسیل ہے لاکھوں کروڑوں سال بیٹھ جانے کے بعد بھی آج لوگ ان کو بھوٹے نہیں ستیوک کی بات آج ہم کلیوک میں سنا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک روج ان کے یہاں پر ایک مہاتمہ ایک رشی آگئے بسو امیت رون رشی کا نام ہے اور آ کر کہنے لگی راجہ حریش چندر سے کہ ہم نے ایک بہت بڑا یج کرنا ہے مہاراج اس میں آپ بھی کچھ دان دیجئے راجہ حریش چندر نے کہا مہاراج بتائیے پھر میں آپ کی کیا سیوا کروں آپ کو کیا چاہیے کہنے لگے جہاں دے تو نہیں بس ڈھائی بھار سونا دے دو حریش چندر راجہ کہنے لگے جب اتنا بڑا کاریاب کرنے جا رہے ہیں ڈھائی بھار سونا تو کچھ نہیں ہوتا مہاراج آپ کچھ اور کہو کہنے لگے نہیں بس ہم کو ڈھائی بھار سونا دے دو اس سے زیادہ ہم کو نہیں جائیے اتنا ہی کبھی نہیں راجہ نے پھر بار بار کہا کہ نہیں مہاراج آپ کچھ اور مانگی تب بس و مطرشی نے کروزی تو کر کے کہا اچھا راجن جو ہم مانگیں گے وہ آپ ہم کو دے دیں گے حریش چندر راجہ نے کہا مہاراج آپ جو کہیں گے وہ ہی آپ کو مل جائے گا اس نے کہا سوچ لو اچھی طرح سے راجہ حریش چندر کہتے ہیں یہاں سوچ لیا بس و مطرشی نے کہا تو پھر ہم راج مانگنے گے آر یہ نریش مہاراجہ حریش چندر کہتے ہیں کہ راج بھی آپ کو دے دیں گے کہنا کہ لو پھر میں نے راج مانگ لیا حریش چندر راجہ نے اسی لہجے میں کہہ دیا لو ہم نے راج دے دیا بس و مطرشی نے کہا سوچ لو میں نے راج مانگا ہے حریش چندر کہنے لگے ہم نے راج دے دیا بس و مطرشی نے پھر تیسری بار کہا کہ سوچ لو ابھی موقع ہے میں نے راج مانگا ہے حریش چندرہ نکاح میں نے راج دے دیا قرآن زمانے میں اگر کوئی کسی بات کو تیر بار کہہ دیتا تھا تو یہ پتھر کی لکیر مانی جاتے ہیں بس آریہ نریش ستی بادی مہاراج حریش چندرہ باتوں ہی باتوں میں وصوہ مطر کو اپنا راج دے دیا تب وصوہ مطرشی نے کہا کہ ایک راج میں ایک ہی راجہ رہتا ہے راج ہمارا ہو چکا ہے اب آپ جائیے یہاں کہنے کے بہت اچھا ہمارا راج وصوہ مطرشی کو دیکھر کے راجہ حریش چندرہ چل پڑے تب وصوہ مطرشی نے کہا کہ ٹھہرو کہاں جا رہے ہو یہ جو آپ نے آبھوشن پہنے ہوئے ہیں آپ کی رانی نے بڑے بڑے گہنے پہنے ہوئے ہیں اور جو قیمتی وصوہ پہنے ہوئے ہیں یہ راج کی سمپتی یہاں اتار کر رکھا تو حریش چندرہ مہاراج نے جو بہمول مالائن دھارن کی میں تھی موتیوں کی گلے میں وہ بھی اتار دیں اور وہ وصوہ بھی اتار دیئے سادھان وصوہ پہنے ہوئے اور مہارانی چارہ وصوہ نے بھی پتی کا انسران کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گہنے اتار دی ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کا روتان اس کے جب کپڑوں کو اتارنے لگے تو آپ جانتے ہیں بچی کو کتنا دکھنے بچے کو کپڑے بڑے پیارے ہو سے ہی نئے نئے کپڑے تو کپڑے اتارنے لگے تو بچہ بڑا دکھوی ہوا لیکن پتہ نے کہا نہیں بیٹے یہ مہارانی کا مہارانی اس کو اتار کر دے تو تو اس روتانس نے بھی اپنے کپڑے اتار کر دے دیئے جب چل پڑے تو بسوہ میں تلشن کا ٹھےڑو تہاں جاتے ہو ابھی تمہاری طرف میرا اور بھی تورین ہے اسے بھی تو چکاؤ کہنے لگے مہارانی آپ نے راج مانگا راج دے دیا آپ نے کپڑے اتارنے کیلئے کہا وہ بھی اتار دیا آپ نے آبھوشن اتارنے کیلئے کہا وہ بھی اتار دیئے اب کیا چاہیے کہنے لگے پہلے بچن میں آتے ہی آپ سے ڈھائی بار سونا مانگا تھا آپ نے منع نہیں کیا تھا وہ ڈھائی بار سونا اور دے دو کہنے لگے مہارانی میں نے تو آپ کو خزانہ دے دیا سارا پھر ڈھائی بار سونے کا کیا پرشن کہنے لگے وہ تو جو آپ نے راج دیا ہے خزانہ اس کے ساتھ آیا ہے ڈھائی بار سونا بالکل الگ بات ہے وہ بھی لاؤ تو ہریشن راجہ چکر میں پڑے کہنے لگے مہاران جب کہاں تھے دابی سومتر نے کہا کہ مرا کر دو کہ ہم نے نہیں کہا تھا آپ کو کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں کیسے جھونٹ نہیں بولیں گے ہم تو ستھ بادی ہیں کہنے لگے ستھ بادی ہو تو پھر لاؤ آپ بڑا مشکل پڑ گیا کیا کریں تو اس سمیح ہریشن راجہ نے بہت سوچ بھی تیار کر کے جو اتر دیا ہے وہ ہم آپ کو ایک اترابنی کے اندر سنوائیں گے ذرا دیکھئے چودری پرسی سنگھ بے ڈھڑک نے اس راغنی کے اندر کتنی بڑھیا بے شکیمتی بات رکھی ہے ذرا سنیئیں راجہ بولے کہ ڈھائی پھار پہ نہ کرواؤں ہسی میں بابا جی میرے گیل چال تیرا کرد چکا دوں گا کاشی میں مہاراج میرے گیل چال تیرا کرد چکا دوں گا کاشی میں راجہ بولے چھائی پھار پہ نہ کرواؤں ہسی میں بابا جی میرے گیل چال تیرا کرد چکا دوں گا کاشی میں ترابہ دے پھار پہ نہ کرواؤں ہسی میں خون مانس نہ رہے بودن میں لیکن سچا کول رہے آئے بنا رس تنوں پرانی گڑی گڑی میں ڈولے رہے آئے بنا رس تنوں پرانی گڑی گڑی میں ڈولے رہے پتہ نہیں ہر جگہ رشی کیوں امریت میں وشگوڑ رہے آئے پتہ نہیں ہر جگہ رشی چھو امریت میں وشگوڑ رہے نوکر رکھلو نوکر رکھلو مہارازہ نو بولے رہے نوکر رکھلو نوکر رکھلو عشت یندر نو بولے رہے مقت گزارا کروں رات دن رکھلو میں رکھلو ب留مے بابا جی میرے گھل جال تیرا گھر دکھا 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 ہمیں نوکر عشت یندر نوکر رہے غلی بھو نہیں ہر جنا نوکر رہے باء رکھلو نوکر رہے مہارازہ نوکر رہے مہارازہ نوکر رہے جال تیرا گھر دکھا 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 خونیا مہارانی بھی ساتھ ساتھ میں یہ آواز لگتی ہے مہارانی بھی ساتھ ساتھ میں یہ آواز لگتی ہے ایری بہنوں مولیوں مہارانی بھی ساتھ جاتی ہے سن کر کے آواز ایک پرامن کی چھوڑی آتی ہے سن کر کے آواز ایک پرامن کی چھوڑی آتی ہے آدھے بھار میں چھوڑا ایک میں رانی کو ٹھہراتی ہے آدھے بھار میں چھوڑا ایک میں رانی کو ٹھہراتی ہے گر چاہو تو اتنے مول میں رکھوں گی تو میں داسی میں مہارانی بھی ساتھ میں جان تیرا کردک کا دعا ہی ہے مہارانی بھی ساتھ میں جان تیرا کردک کا دعا ہی ہے مہارانی بھی ساتھ میں جان تیرا کردک کا دعا ہی ہے سب سے پہلے ایک پرامنی آتی ہے جو تارابتی کو ایک بھار میں لے لیتی ہے تارابتی نے کہا ری پرامنی یہ میرا بچہ کہاں پریشان ہوتا بھیرے گا تیری پاس میں بھگوان نے بڑی دولتی ہے تو اسے بھی لے لے تو آدھے بھار کے اندر وہ روضاس کو بھی لے لیتی ہے اس پرکار سے ڈیڑھ بھار کے اندر مہارانی تارابتی اور اس کا بیٹا روضاس پرامنی کے ہاتھ بھگ جاتے ہیں آگے کہا ہے آدھے بھار لڑکے کی قیمت ایک بھار ہموں کی ہے تیڑھ بھار دے دیارشی کو ایک بھار ادھے بھار کی ہے تیڑھ بھار دے دیارشی کو ایک بھار ادھے بھار کی ہے پرامنی بولی تارابتی تین یا چلا یا چکیے ساری دنیا جانتی ہے سادو کی یہ جالتی ہے ساری دنیا جان گئی سادو کی یہ سالتی ہے راجہ بھلے ایک بھار بھی تیڑھ بھار سنگا سن میں بابا دی میرے گیل جان تیرا کردہ سوارتی ہے ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے تیڑھ بھار میں چلا بیٹھ کے بیٹھے اور ارد ہنگین ہے تیڑھ بھار میں چلا بیٹھ کے بیٹھے اور ارد ہنگین ہے تیڑھ بھار میں مول لیا مہاراج کاڑیا بھنگین ہے مرد گھاٹ میں پہراتے تلوارے اوچھا کے ننگین ہے تاراواتی سرکرن لگی لے ہاتھ میں کنگا کنگین ہے تاراواتی سرکرن لگی لے ہاتھ میں شیشا کنگین ہے پرتوی تلہ ساری چند کی پھر تارو ج تلاشی میں بابا دی میرے گیل جان میرا کا سنگی بھار میں مولا جاپلے جاہ بھار میں مہاراج کاڑیا بھار میں مولا جاہ 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 بھار میں تین بھار سونا پورا کر کے ہریشن راجہ بھنگی کے آتھ میں جاتا ہے تاراواتی اور اس کا بیٹا ایک برامنی کے آدمی جاتی ہے کہتے ہیں برامنی نے تاراواتی کو کام دیا گھر کی صفائی کرنے کا چوکہ جل آئی کام کرتی ہے سر بانتی ہے اس کا اور اس بچے کے لیے کام دیا کہ وہ باغ سے جا کر کہ پھول دوڑ کر لائے گا ایک پھولوں کی ڈڑیا اس کو دی جاتی ہے اور باغ کا راستہ بتا دیا کہ جاؤ باغ میں اور وہاں سے پھول لے کر کے آؤ کمر اوتاس پھول لینے کے لیے چل دیتا ہے اس کا ورنن اس گانے میں سنیا پھول لے کر ڈڑیا ہاتھ میں چلیا تھا کمر روتا پھول لے کر ڈڑیا ہاتھ میں پھول لے کر ڈڑیا ہاتھ میں صلاح طاق میں ہاتھ میں چل دیتا ہاتھ میں چل دیتا ہاتھ میں بتا ہی گھرے سے پھول جائے پھول لے کر ڈڑیا ہاتھ میں من ہی من میں چل دیا روکے اوہ ننگے پیروں خاتا ٹوکر من ہی من میں چل دیا روکے ارہ ننگے پیروں خاتا ٹوکر کدنوں کر رہے تھے ساتھ میں تھا مہنوں میں روات آج میں کرتا خدمت گاری پھر لے گئے گئے ہاتھ میں کیا جاتا کھری روکے مہنوں میں روکے ارہ ننگے پیروں خاتا ٹوکر اوہ ننگے پیروں خاتا ٹوکر مہنوں میں روکے ارہ ننگے پیروں خاتا ٹوکر مہنوں میں رہی تھے رجہ کی رانی آج بھرتی گئے روکا چھوکر کبھاڑ mines ماں میری تھیرا جا کی رانی آج بڑھتی گیروں کا پانی زندگانی رات پرواس میں یا رہتی ہے گھنی ادا رات بنا ہوتی ہے خواری مردے گریا ہات میں اور جہاں تھا پوری جوزا یا رہی ہے پرشائی مردے گریا ہات میں جہاں تھا پوری جوزا مردے گریا ہات میں پیتا کہیں کشتے اٹھاتا ہوگا پیتا کہیں کشتے اٹھاتا ہوگا مردے گریا ہات میں مردے گریا ہات میں مردے گریا ہات میں مردے گریا ہات میں کوئی کپڑا نہیں بدن میں مردے گریا ہات میں مردے گریا ہات میں پیتا کہیں کشتے اٹھاتا کریں مردے گریا ہات میں ہات میں ہات میں پوری جوزا کمر اتاس باب میں پھول توڑنی کے لیے جاتا ہے اور سہتا ایک پھول کو توڑ کر سنگتا ہے اور بہو شکر کے گر جاتا ہے مالا نے یہ درش دیکھا تو دیکھتے اس کے من میں سندے اتپن ہویا یہ تو بچہ نیلا پڑ گیا ہے اس کو ساپ نے کٹا ہے اور اب اس کے اندر کوئی ہم کو جیون کا کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ بچہ بلکل بے ہوش پڑ گیا ہے اور بھاگی بھی جاتی ہے برامنی کے گھر اور تاراوٹی سے جا کر کے کہتی ہے کہ جو تیرا بیٹا بھاگ میں پھول توڑنے کے لگیا تھا اس کو ساپ نے کٹی جا تو مر گیا ہے تاراوٹی بیٹے کا مرنہ سن کر کے بری طرح سے بھاگتی ہے اور آ کر کے دیکھتی ہے اپنے بیٹے کو تو بیٹے کا موہ آپ جانتے ہیں کتنا باری ہوتا ہے تاراوٹی نے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر کے اپنی گوزی میں لے دیا اور برامنی سے آ کر کے کہتی ہے تو میرے کو تھوڑی سا سمیں دے تاکہ میں اپنے بیٹے کی لاش کو ٹکانے لگا دوں سمشان میں جا کر اس کا انتیم سنسکار کر دوں اس پرکار سے برامنی سے سمیں مان کر تھوڑی دیر کا تاراوٹی اپنے اکلوتے بیٹے روتاز کی لاش کو لکھر کے سمشان گھاٹی اندر آ جاتی ہے اور کچھ لکڑیاں چن کر کے چیتہ بناتی ہے اور چیتہ میں اپنے بیٹے کی لاش کو رکھ کر کے آگ دینا چاہتی ہے اتنے میں کیا درشو پستیت ہوتا ہے کہ راجہ حریش شند جو بھنگی کے ہاتھ بک چکا تھا اور بھنگی نے اس کو کام یہ جیادھا کہ سمشان گھاٹ پر رہنا ہے وہاں جو کوئی بھی سمشان میں مردہ جلانے کے لیے آئے ان سے تیکس بسور کرنا ہے وہ حریش شند آ جاتا ہے اور آ کر کے دیکھتا ہے کہ ایک اسٹری نے ایک چیتہ بنای ہوئی ہے اس نے آتے ہی چیتہ میں ایک لات ماری چیتہ بکھر جاتی ہے لاش دور جا کر کے پڑھتی ہے اور حریش شند نے اس دیوی کی اور دے کر کے کہا شرم نہیں آتی تم کو پتہ نہیں سمشان کا ایک نیوم ہے پہلے ٹیکس دیا جاتا ہے اور بعد میں چیتہ بنای جاتا ہے ٹیکس تو تم نے دیا رہی اور یہاں چیتہ بنا لی سارا وطی نے دیکھا اس کا پتی سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتی ہے کیا آپ مجھے بھول گئے ہیں مجھے پہچانتے نہیں ہیں ٹیک ہے مسئبت پڑی ہوئی ہے اور یہ آپ کے بیٹی کی لاش پڑی ہوئی روتا ہے کہ آپ اس کو بھی نہیں پہچانتے ہیں مجھے پہچانتے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو تو حریش شندر اس سمیں دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہ یہ کہتا ہے دے بھی میں تم کو بھی پہچانتا ہوں اور بیٹے کو بھی پہچانتا ہوں لیکن میرا کرتا بھی میری ڈوٹی میرا تھا مجھے اپنے دھرم کا پارن کرنا ہوگا اگر تم نے اپنے بیٹے کی لاش جلانی ہے تو یہاں پر سوہ روپیہ تم کو دینا پڑے گا اس کے بعد تم یہاں پر چھتا بنا سکتے ہو دونوں میں جو بات ہوتی ہے اس کو ہم ایک راگنی میں سنا رہے ہیں چودری پرتھوی سنگھ بے دھڑک نے کمال کیا ہے اور اس راگنی کو سور دے رہیں ستھ دیو سنا تک اور ان کے ساتھ میں سنگتی کر رہے ہیں ڈھولتے اوپر پندی جوتی پرشادی پندی شاملی جراغاؤ شری پرموت کمار شرمان ان سب کے ساتھ میں اس آگنی کو سنیے میں جن کہ لیا ہوں اریوڈہ دے لے کر کے ایک لٹھوڑا جھرم کی بندھن میں فس کے میرا پتی کا سائیوڑا میں جن کہ لیا ہوں یوڈہ دے لے کر کے ایک لٹھوڑا جھرم کی بندھن میں فس کے میرا پتی کا سائیوڑا میں جن کہ لیا ہوں یوڈہ دے لے کر کے ایک لٹھوڑا اسے بندھن میں فس کے میرا پتی کا سائیوڑا میں جن کہ لیا ہوں یوڈہ دے لے کر کے اور آگے مہرانی نیو بول لی بھائی تو کہتا ہی لازے کرا میں دوا کہاں سے لیاوں تو کہتا بے دوکت دا کر میں روا کہاں سے لیاوں کوڑا کپڑا کفن کا میں نوا کہاں سے لیاوں تیس دیے بین نہاں پھوکن دے میں سوا کان تے لیاوں ہاں دشمن تو سب دنیاں تھی دشمن تو سب دنیاں تھی پتی آپ بھی جرگے دھوڑا کارم کے لامنے مہران پکی کا مہرانی ہو رہا میں تھی جالا ہوں جوڑا دے تھی جالا ہوں جوڑا دے گرگے جل جوڑا مہرانی طرح وطین اپنے بیٹے کی موں کیوں دیکھا اور لاش کو گودی میں لے کر یوں کہہ لگی کے بول لیتا ہو اگر آج تُو آج عوض کے مہل کے اندر مرتا تہا کرم تیرا آج عوض کا بچہ بچہ کرتا اگر تگر چندن کا چورا تیری چیتا پہ جرتا کسر کا سوری اور بھی میں بدن تمہارا جلتا آج تو گھیو پر چھڑکن ہے آج تو گھیو پر چھڑکن ہے کھولنا یہ کہہ کٹوڑا موسیقی 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 دیکھیں کیا بچی طریقہ درش ہے کہ تہرابطی اس سمیں کھڑی ہوئی ہے اس کو قتل کرنے کے لئے ہرشن سے کہا جاتا ہے ہرشن دیکھتا میری اسٹری ہے میرے سامنے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے سمشان کے اندر تو ہرشن نے تہرابطی سے کہا ایک کام کر ایسا تمہیں تیرے کو نہیں مار سکتا تو ایک کام کر کہ تیری جو دھوکی اس کا ایک پلہ پھڑ کر کہ میری آنکھیں اوپر باندے تو اس سمیں ہرشن در جو کچھ کہتا اس کا ورنن چاہو دھوکی پرچی سنگھ بے دھڑگ نے اس گانے کے در کیا ہے جب سنیے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اوہ دوشی واندے دوشی واندے آنکھوں میں دے اوہ آئی مجھو دوشی واندے دے آنکھوں میں دے کیسے قتل تجھ کو کروں میں اپنے آنچ سے ایک دن مجھ کو بھی جانا ہے اس مخلو کا آنچ سے جس جگہ بہے یہ بانی جلد وہ جو سی باندھ سے آنکھوں میں دے آنکھوں میں دے جس کے لئے سنسار سے میرا کرم بھی گیا جس کے لئے سنسار سے میرا کرم بھی گیا آخر میں اب حریشنگر کا وہ دھرم بھی گیا بڑی ناڑ پتے گا چلانی یا گلے اوٹھی باندے آخر میں بھی گیا موسیقی موسیقی